رینوہ گروپ آف ہاسپٹلز اور رینوہ بی بی کینسر اسپتال کے چیف آپریٹنگ آفیسر پروفیسر مسعود احمد کے اشتراک سے کینسر کی بیماری پر شعور بیداری کے لیے لیکچر سیریز کا آغاز کیا گیا اس سیریز کا پہلا لیکچر آئی سی بی ایم اسکول آف بیزنس ایکسلنس اتاپور رنگ روڈ پر منقض کیا گیا پروفیسر مسعود احمد نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کینسر سے بچاؤ کے طریقوں پر روشنی ڈالی اس پروگرام میں اساتذہ، طلبہ اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی بعد ذہن سلسلے میں پروفیسر مسعود احمد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات بتائی اسلام علیکم ناظرین میں پروفیسر محمد مسعود احمد ہاسپٹل چیف آپریٹنگ آفیسر رینوہ بی بی کینسر ہاسپٹل ملک پیٹ حدر آباد میں آج یہاں پر آئی سی بی ام اسکول آب بزنس ایکسیلنس آتھاپور ہیدر آباد پر ایک نیا سوشل ایونٹ سٹارٹ کریں جس کا ٹائٹل ہے کیانسر آویرنیس آن پریونچن پروگرام ایک ہنڈرڈ لیکچر ایونٹ ہے یہ یہ ہیدر آباد ہندوستان اور ہندوستان کے باہر ہم لوگ یہ اوریینٹیشن ایونٹ ہے جو سوسائٹی کے لوگ ہیں سٹوڈنٹس ہیں اور پروفیشنلز ہیں اور اولڈ ایج کے میڈیل ایج کے جو لوگ ہیں ان کے سامنے ایک اویرنس لانا چاہ رہے ہیں ان لوگ کیانسر کے بارے میں کیانسر یہ کونسی بیماری ہے اور اس کے قاضیس کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے کیور کیا جا سکتا ہے کیانسر کا سمہ بڑا مسئلہ یہی ہے کہ حالی میں جو ایکنومک ٹائمز میں ریپورٹ آئی تھی ڈبلی اچے کے طرف سے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دوہزار تیس تک دنیا میں جتنی آبادی ہے تقریباً آٹھ سو کروڑ کی آبادی ہے ایڈ بیلین پاپلیشن کہتے ہیں تو یہ اسٹیمیٹ کیا گیا ہے دوہزار تیس تک پانچ آدمی میں سے ایک آدمی کو عمر میں کبھی بھی کیانسر ہو سکتا ہے تو یہ بہت بڑی فکر کی بات ہے تو اس لیے ہم رینوہ گروپ آف آسپیٹل اور آئی سی بیم انسٹوٹیشن کے طرف سے کیا ہے کہ ہم یہ سوچے کہ کچھ ایک آورنس پروگرام چلانا چاہیے ینگ جنریشن میں کالیجز میں اور دوسرے انسٹوٹیوشن میں تو آج یہ انیشیٹیو لیا گیا ہے جہاں پر ہم کیانسر کے مز کے بارے میں پڑھائے ہیں اس کو کیسا ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور کیسا ارلی ڈیٹیکشن ہونا چاہیے اور آخری سٹیس سے پہلے اس کی کیا ہے معلوم اس کا ٹریٹمنٹ وغیرہ ہونا چاہیے تو پہلے تو کوشش ہماری پریونٹیو آنکالوجی پریونٹیو کیانسر کے بارے میں ہے کہ پہلے تو ایتیات ایسی ہونا چاہیے کہ ہم ہمارے دوست اہباب وغیرہ سوسائٹی میں جتنے لوگ ہیں وہ کیانسر سے سفر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو بیماری ایسی ہے یہ صرف پیشنٹ کا معاملہ نہیں ہے پیشنٹ کی فیملی اور پیشنٹ کے دوست اہباب پورے لوگ متاثر ہوتی یا تک یہ گورنمنٹ بھی متاثر ہوتی ہے یہ بیماری کی وجہ سے اس کے جو اخراجات وغیرہ ہے جو عام آدمی ہوتا ہے لو انکم گروپ اور میڈل انکم گروپ کا وہ یہ افورٹ نہیں کر سکتا ہے تو اس لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ سوسائٹی میں کیانسر سے مرس کے تعلق سے اور اس کے کیا سٹیجز ہوتے ہیں اور اس کا جو ٹریٹمنٹ کے جو چیلنجز ہوتے ہیں اور اس سے جو فیملی متاثر ہوتی ہے سوسائٹی متاثر ہوتی ہے اور کیا ہے معلوم اور اس کی جو ملکی ایکانومی بھی متاثر ہوتی ہے تو اس لیے ہماری کوشش کی جا رہی ہے کہ کالیجز اور اسکولز وغیرہ میں ہم یہ کیانسر پریونشن کے بارے میں بات کریں کیونکہ رینوہ گروپ آف ہاسپٹلز جو یہاں پر کلنگانے کے علاوہ راجستان اور نویڈا یو پی وغیرہ میں بھی کام کر رہا ہے کئی ہمارے انکالوجی کے ہاسپٹلز ہیں دیکھیں ہم کہ جس طریقے سے مریض آ رہے ہیں لاسٹ سٹیج میں یہاں پر ہمارے لیے بھی چالنج ہے ٹریٹمنٹ کرنا اور اس کے جو اخراجات ہوتے ہیں گورنمنٹ کے اوپر بھی کیا ہے معلوم بہت برڈن ہوتا ہے اور فیملیز کے اوپر بھی برڈن ہوتا ہے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہے معلوم اس سے پریونٹ کیا جائے تو یہ پروگرام یہ آئی سی بی ام اسکول آب بزنس ایکسیلنس حتہ پورا ہیدر آباد کے آرگنیز کیے میرے ساتھ ڈاکٹر زرار ہے جو چیئرمن ہے اس انسٹوٹیوشن کے اور ڈاکٹر نارین ریڈی ہے جو یہاں کے ڈیریکٹر ہے ریسرچ کے تو ہماری یہ یہ کوشش ہے کہ بچوں کو کیا ہے اس طریقے کے جو سوسائیٹی کے ایشوز ہیں جو سوشل ایشوز ہیں وہ بھی کیا ہے ہم پڑھانا چاہیے کیونکہ مینجمنٹ کا تعلق صرف بزنس سے اور پیسہ کمانے سے نہیں ہے ہمارے پاس مینجمنٹ میں ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس کہتے ہیں سی ایس آر ہر جو تجارتی ادارہ ہے ہر آرگنائزیشن ہے اور اس میں کام کرنے والوں کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ سوسائیٹی کے جو پرابلمز ہیں وہ اسے دیکھنا چاہیے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے یہ ہم آج ہم کوشش کرے ہیں کہ یہ جو کام ہے آج اسٹارٹ ہوا ہے یہ ہندوستان اور ہندوستان کے باہر یہ بات پہنچائے ہم کیانسر کے تعلق سے یہ کوشش ہے سر یہ ہیدر آباد میں کس طرح کے کیانسر کی کیسز زیادہ دیکھیں دیکھیں کیانسر کے کیسز ہم بیسیکلی جو ڈیوائٹ کرتے ہیں میل اور فیمیل میں اگر فیمیل میں اگر آ رہے ہیں تو حال تک پچھلے ایک دو سال تک وہ سروی کیانسر بہت زیادہ تھا سروی کیانسر کا جو عام زبان میں ہیدر آبادی زبان میں بچے زانی کا کیانسر کہتے ہیں سمجھو وہ زیادہ تھا تو مگر اب اس سال یہ دیکھا یہ گیا ہے کہ بریس کیانسر چھاتی کا جو کیانسر ہے وہ زیادہ ہے عام طور پر لوگوں کا سوچنے یہ رہتا ہے کہ جو چھاتی کا کیانسر ہے بریس کیانسر وہ ینگ لوگوں میں ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے اب یہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ساٹھ سال اور اسے اوپر کی ایج کے لوگوں میں بھی بریس کیانسر ہو رہا ہے تو فیمیلز کے اب جو حالات ہیں جو عورتوں میں جو کیانسر ہو رہا ہے پچیتر فیصد کیانسر وہ سرویک کیانسر اور بریس کیانسر ہے تو اسی طریقے سے میل میں جو ہے پہلا جو معاملہ ہے اورل کیانسر انگریزی میں کہتے ہیں ہندی اردو میں اسے گلے کا کیانسر کہتے ہیں وہ گلے کے متعلق ہے وہ ہے اور پھر اس کے بعد دوسرا ہے لنگ کیانسر ہے تو اگر آپ یہ گلے اور اورل کیانسر اور لنگ کیانسر اور لیور کیانسر کی جو بات چیز ہے یہ ہماری جو لائف اسٹیل ہے طرز زندگی ہے تو اس کے اوپر منصر ہے یہ خاص طور سے اورل کیانسر کا جو ڈیریکٹ تعلق ہے وہ پان گھٹکہ سگریٹ ٹباکو وغیرہ کے جو پروڈکٹس ہیں ان کے طرف سے ہے اور لنگ کیانسر ہے لیور کیانسر کا جو تعلق ہے وہ اب نارمل الکولیزم جو شراب کا زیادہ سے زیادہ کسرس سے پینا تو اس کی وجہ سے کیا ہے یہ مشکلات ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کیانسر جیسی بیماری چاہے ہندوستان اور ہندوستان کے باہر جو کنٹریز میں ہیں تو ہم ویٹ نہیں کر سکتے کہ کسی کو کیانسر ہو رہا پھر وہ علاج کے لیے آ رہا ہے اگر علاج بھی اگر ضروری ہے تو ہم علاج کیا ہے وہ پسٹ اور سیکنڈی سٹیج پہ ہو جانا چاہیے مگر بدخسمتی سے ابھی جو لیکچر میں میں نے پیش کیا ہے کہ بدخسمتی سے ہندوستان میں اسی فیصد جو کیسز آ رہے ہیں ہسپٹلز کو اور ڈاکٹرز کے پاس ریپورٹ ہو رہے ہیں وہ لاسٹی سٹیج پہ ہو رہے ہیں تو ہمارے پاس بھی علاج کر میں کیسے کوئی ٹائم نہیں رہتا لوگوں میں کیا ہے آویرنس نہیں ہے کہ کیا ہے معلوم کہ ارے بھئی پیٹ میں درد ہے تو آسیڈیٹی کا پرابلم ہے گیس کا پرابلم ہے گلے کا پرابلم ہے تو ہو گلے میں کچھ خراش ہے میرے کو تو ایسا کچھ روڈ انفیکشن ہے تو اس طریقے کے جو چیزیں ہیں تو پہلے تو آپ اتیاد کرنا چاہیے پہلے جو کھانے پینے کا جو معاملہ ہے جو اردو میں طرز زندگی کہتے ہیں لائف اسٹیل بھی سے کہتے ہیں وہ کیا معلوم دھیان دینا چاہیے آپ جو جو چیزیں ہم موں کے ذریعے کھا رہے ہیں